اسلام علیکم دنیوز روم سے سپیشل پاڈکیسٹ کے ساتھ میں ہوں حفیظ درویش اور ایک بار پھر تمام ناظرین کو خوش آمدید اسلام آباد میں ایک لرزہ خیز واقعہ ہوا دل کو دہلا دینے والا کہ دو نابالے بچوں کے ساتھ زیادتی کی گئی اور ان کا جسمانی اور جو ہے سائیکلوجیکل استحصال کیا گیا اور یہ کیا کس نے اس میں بڑی بڑی قسمتی سے یہ کہنا پڑے گا اور کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں پہ جو قانون کے رکھوالے تھے جو ان بچوں کے محافظ تھے ان میں سے ہی ایک بندے نے ان بچوں کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے اور بدقسمتی سے اس بندے کا تعلق جو ہے اسلام آباد پولیس سے ہے لیکن اس معاملے کی طرف جانے سے پہلے آج ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں شبیر سیام سے سب سے پہلے شبیر سیام صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے شبیر سیام نے یہ سٹوری بریک کی کہ ایک سب انسپیکٹر ہے اسلام آباد پولیس کے سویب پاشا ان کا نام ہے انہوں نے دو بچوں کے ساتھ زیادتی کی پندرہ سیتمبر کو یہ بچے جو ہے انہوں نے اٹھائے اور حب سے بیجا میں رکھے اور ان کے ساتھ جو ہے نہ صرف زیادتی کی بلکہ ان پہ جسمانی تشدد بھی کیا اچھا اس میں یہ ہے کہ شبیر سیام جو ہیں بنیادی طور پر کرائم رپورٹر ہیں عرصہ پچیس سال سے کرائم کی دنیا میں ہونے والے جتنے بھی واقعات ہیں اس کو دیکھتے ہیں اس کو رپورٹ کرتے ہیں انویسٹیگیٹف جانلزم کا ایک محتبر نام ہے اسلام آباد میں اور پچیس سال سے اسی دشت کی سیاہی کر رہے ہیں اور ان کے زندگی میں ایسے کئی جو سٹوریاں ہیں جو انہوں نے کی کہ جس پہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں انہوں نے بھی سو موٹو ایکشن لیے تو کل کی یہ خبر جو ہے انہوں نے جب بریک کی تو اس سے پہلے کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ان سے جانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ کرائم رپورٹنگ کے دوران جب خاص کر جو سٹوری ہے وہ پولیس کے حوالے سے ہو تو کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک جانلسٹ کو لیکن پہلے اس سٹوری کا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں جی شبیر صاحب یہ بتائے کہ یہ واقعہ ہوا کیا ہے اور یہ کب شروع ہوتا ہے اور اس کا ابھی جو افتتام ہوا ہے وہ کس طرح سے ہوا ہے اچھا اس میں حفیظ صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انتہائی دلخراج واقعہ تھا اور یہ ہوا اس طرح ہے کہ ایک منیر نامی ایک شہری جو کہ منڈی موڑ کے پاس وہ دھیاری دار مزدور ہے اور اس کے صرف تین بیٹے ہیں اس کی بیوی کی چار سال پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی تو اس کا جو سب سے چھوٹا بیٹا آٹھ سالہ ریحان وہ بیمار ہوا تو وہ اس کو لے کے چلرن ہوسپٹل پیمز آیا تو وہاں پہ ایڈمیڈ تھا تو باقی جو دو بچے تھے اس کے زہرے گھر میں سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا تو وہ ان کو بھی ساتھ لے کے پیمز آیا تھا یہاں پہ وہ بچے کا علاج جاری تھا چھوٹے یعنی کہ بچوں کو اس لیے اپنے ساتھ لے آیا کہ وہاں گھر پہ محفوظ نہیں ہے تو وہ ہوسپٹل میں محفوظ رہیں گے اور اس کے قریب رہیں گے تو وہ ہوا یہ کہ جس پندہ تاریخ کو پندہ سپٹنبر کو شام چھے بجے یہ دونوں بچے جو ہیں عبداللہ اور عبد الرحمن یہ بارہ اور گیارہ سال کے بچے ہیں ٹھیک ہے یہ کیفٹریہ پہ جاتے ہیں پیمز کے جو وہاں پہ کینٹین ہے جوس لینے کے لیے بچے جس طرح بچے گھر سے نکل جاتے ہیں اسی طرح یہ پیمز سے نکلیں اور وہاں پہ گئے ٹھیک ہے تو وہیں پہ ایک سب انسپیکٹر لیول کا ملک باوردی پولیس اوفیسر جو ہے وہ اس نے جب بچوں کو دیکھا تو اس نے ان کو ٹرائپ کرنا شروع کیا سب سے پہلے اس کو باتوں میں علچایا اس کو کہا کہ جی میں تمہارا چچا لگتا ہوں ٹھیک ہے بچوں نے آگے سے کہا کہ جی ہم اپنے چچے کو جانتے ہیں ایک ہی ہمارا چچا ہے وہ مزدوری کرتا ہے وہ رنگ کا کام کرتا ہے آپ تو نہیں ہو ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس نے اس کے پر تھوڑا سخت لے جی سے اس نے بات کی کہ چلو میرے ساتھ ٹھیک ہے یہ بچوں کا بیان ہے اور اس کے بعد جب وہ ان کو لے کے گیا اپنی مہران گاڑی نے ان کو بٹھایا پورے شہر میں کہیں پہلے گھماتا رہا سوچ رہا ہوگا کہ میں اس کو کہاں لے کے جاؤں ٹھیک ہے ایدائینڈ رات کو وہ لے کے گیا اس کو تھانا شمس کا لونی میں کیونکہ اس کی تائناتی بھی وہی پہ تھی ٹھیک ہے تو وہاں جا کے اس نے اپنے کمرے میں بچوں کو رکھا اور وہاں ان بچوں کے ساتھ اس نے انتہائی نازبہ حرکات کی جو ناقابل بیان ہے اور جن سی زیادتی کا نشانہ بنایا ان کو تشدد کیا جب بچوں نے آگے سے کہا کہ ہم ایسا نہیں کر دیں گے تو اس کو مارا پیٹا بھی سوٹیوں سے مارا اس کے چسر پہ بہت زیادہ نشان بھی تھے تو ان کے ساتھ بڑا ظلم کرتا رہا تھانے کے اندر اس کے بعد یہ ہوا کہ جی اگلے روز پھر اسی طرح اس کے ساتھ اس طرح کی قبیہ حرکت کرتا رہا پھر ہتھکڑیاں پینا کر اب بارہ اور گیارہ سال کے بچوں کو ہتھکڑیاں پینا کر وہ گولڑا موڑ کی طرف لے کے گیا ان کو وہاں پہ کوئی ڈیرہ بناوا تھا وہاں لے کے گیا وہاں بھی اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی پھر واپس وہاں سے لا کے اس نے اپنی گاڑی کے اندر کہہ رہے ہیں کہ یہ گراؤن تھا ایک ویرانا سا تھا وہاں پہ گاڑی کھڑی کی اور بچوں کے ساتھ وہاں بھی اس طرح کی گھنونی جو حرکتے جو ہے وہ کرتا رہا تو وہاں پہ ایک پولیس ڈالا بھی آیا جس میں دو تین پولیس آلے تھے انہوں نے آ کے ان کو چیک کیا رنگے ہاتھوں پکڑا بھی اسے اور پوچھا اس سے کہ بے یہ تو کر کے آ رہا ہے ٹھیکی یہ بچے کون ہیں تو اس نے آگے سے کوئی جھوٹ بول دیا کیونکہ پولیس آفیسر تھا وہ ساب انسپیکٹر لیول کا ٹھیک ہے تو اب ان بیچاروں کی بھی حیمد نہیں ہوئی جو اس کے ماتاہت ہی ہے ٹھیک ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی نہ کہ آفیسران کو بتایا کہ کیا انہوں نے دیکھا بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ جی وہ ساب انسپیکٹر مجبور ہوا کہ یار میں اس کو بچوں کو اب ایدی ہوم کے حوالے ہی کر دوں ٹھیک ہے پھر وہ اس کو لے کے آیا ایدی ہوم کے حوالے کیا مطلب تقریباً دو دن جو ہے وہ بچے تو یہ ایدی ہوم میں جب لا کے انہوں نے کیا عذر پیش کیا وہاں پہ کہ یہ بچے میں کیوں دے رہا ہوں یہ کہاں سے وہاں پہ انہوں نے شو کیا کہ یہ بچے عوارہ گردی کر رہے تھے اچھا عوارہ گردی کر رہے تھے ان کے برسہ کا کوئی پتہ نہیں حالی کہ برسہ کو تو رابطہ کرنے کی اس نے کوشش ہی نہیں کی ٹھیک ہے وہاں جا کے ان کے حوالے کیا تو بچے وہاں ایدی ہوم کے حوالے ہوئے تو رات وہاں گزری صبح جو ہے سات بجے بچوں نے پھر ایدی ہوم سے اپنے والد کو کسی کے ذریعے سے فون کروایا کہ ہم یہاں پہ ہیں اور یوں اس طریقے سے وہ تین دن سے لا پتہ بچے تھے پندرہ ستمبر سے جو لا پتہ تھے وہ اٹھارہ ستمبر کو اپنے والد سے وہ ملے ٹھیک ہے اور اس دوران یہ ہے کہ ایف آئی آر بائیس ستمبر کو ہوتی ہے تو یہ جو اٹھارہ کے بعد انیس بیس اکیس بائیس ستمبر تک یہ لوگ کیا تھانے گئے یا انہوں نے کسی سے رابطہ کیا بلکل انتہائی گریب فیملی بچارہ مزرور ہے اور اس کے پاس بچارے کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور بچہ بھی اس کا ایک بیمار ہے اور دو بچے جب اس کو پتا چلا کہ میرا بچہ ملا ایدی ہوم سے پھر بچوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ کیا واقعہ ہوا تو یہ بچارہ چلا گیا سیدھا تھا کیونکہ پیمز کو تھانا کراچی کمپنی کا ایریہ میں آتا ہے تو وہاں وہی تھانا لگتا ہے یہ گئے اس کے پاس وہاں پہ ایس اچو نائیم نائیم الحسن تھے ان سے ملاقات کی ان کو سارا واقعہ بتایا کہ یہ بچے تین جن سے اللہ پتا تھے اس کی ون فائف کال بھی ہوئی ہوئی پولیس نے تو اور پر دونٹی گی رہی ٹھیک ہے کہ بچے اللہ پتا تھے لیکن تین دن بعد جب وہ ملے اور پھر انہوں نے بتایا کہ جی ان کے ساتھ تو بہت ظلم ہوئے ٹھیک ہے لیکن ایس اچو نے کوئی کاروائی نہیں کی نائیم الحسن نے کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کی یعنی کہ بچے اب بازیاب ہو گئے ہیں واپس آ گئے ہیں پیرنٹس کے اپنے والد کے پاس ہیں لیکن اب جو ہے کراچی کمپنی اس کے خلاف کاروائی کرنے کو دیار ہے کوئی پولیس والا کسی نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا پانچ دن گزر گئے پانچ دن ٹھیک ہے اٹھارہ تاریخ کو بچے ملے بائیس تاریخ کو بائیس تاریخ کو صبح جب مجھے پتا چلا ٹھیک ہے میرے کسی سورس نے ان کو رات کو کہی دیکھا بچاروں کو ٹھیک ہے اس بری حالت میں تو اس نے پھر مجھے وایس نوٹ بیجا ٹھیک ہے پہ یار ان کی بات آپ سن لو تو صبح جب میں نے بائیس تاریخ کی صبح میں نے وہ بات اپنے سورس کی بات سنی کہ یار یہ کسی 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 ظلم اور سن نمبر شیئر کیا ہوا ٹھیک ہے اس منیر کا جو بچوں کا باپ ہے تو میں نے اس کو فون کیا تو اس نے مجھے سارا واقعہ سنایا تو آپ یقین کریں سارے صاحب اولاد ہیں کوئی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو میری اپنی پوزیشن حالانکہ سارے زندگی قرام روٹنگ کرتے رہے ہم لوگ لیکن اس واقعہ نے مجھے بھی ہلا کے رکھ دیا میں نے کہا یار دنیا کے سارے کام ایک طرف کر کے سب سے پہلے ان کی بات سوئی لیں بلکل ان کی لئے کچھ کیا جائے ٹھیک ہے تو میں سیدھا اپنے گھر سے پیمز پہنچا کیونکہ پیمز میں تھے وہاں جا کے پھر میری اس سے ملاقات ہوئی اور اس سے پہلے میں نے اپنی ایک ملک سٹیٹس اپ ڈیٹ کر دیا تھا فیس بک پیج کے پر اس خبر کے حوالے سے جو انفرمیشن مجھے فون پہ ملی میں نے اس کا ایک رائٹ اپ سا بنا کے جو والد نے بتائی تو وہ میں نے اس کو اپ ڈیٹ کر کے تو میں پیمز پہلے گیا میں نے کہا جا کے وہاں پہ ویڈیو شوٹ کر لوں گا سارے دیوٹیل میں لے لوں گا ٹھیک ہے تو پھر یہ اس طریقے سے میں نے تک پہنچا تو اس کے بعد جو جب آپ پہنچے اور یہ سب آپ نے دوبارہ جو نیوز ان کی ویڈیوز بنا لی تو اس دوران جو ہے آپ کو کوئی رابطہ تو نہیں کیا گیا یا آپ کو کہا تو نہیں کی کیونکہ اس دوران آپ کی چیز تو وائرل ہو چکی تھی اس سے پہلی کے جو خبر تھی جو آپ فیس بک پہ بریک کر چکے تھے اس پہ پولیس میں کوئی مطلب حل چل ہوئی کیا کسی نے کوئی نوٹس لیا کوئی معاملہ شروع ہوا کیا بلکل اس پہ ہوا یہ کہ کیونکہ انفرمیشن میں نے بیسک جو انفرمیشن تھی میں نے کسی کا نام نہیں دیا تھا صرف میں نے تھانے کا ضرور بتایا تھا کہ فلان تھانے کے بلکہ سب انسپیکٹر بھی میں نے نہیں کہا تھا میں نے کہا تھا ایک ملازم جو ہے وہ اس میں انوالو ہے اور اس طرح سے بچوں کے ساتھ ظلم ہویا ہے تو اس کے بعد کیونکہ ظاہرہ چور کو تو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا چوری کی ہوئی ہے تو رابطے شروع ہو گئے مجھے فون آنے شروع ہو گئے ٹھیک ہے جب میں بچوں کی پہلی ڈیمانڈ ایک کولیس آفیسر کا میں نام نہیں لوں گا سارے ظاہر ہیں ان سے اٹھنا بیٹھنا بھی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ خبر آپ نے نہیں چلانی ٹھیک ہے ہم اس کے پر ایکشن کروا دیں گے میں نے کہا یار خبر تو چلے گی خبر پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے ان کے ساتھ ظلم ہو ہے ایکشن لینا آپ لوگوں کا کام ہے نشاندہی کرنا ہمارا کام ہے تو خبر چلے گی تو اس کے بعد میں ان کو لے کے ڈی آئی جی آفیس بھی گیا وہاں پہ جا کے پراپر طریقے سے ان کو اب سران سے میں نے متلکہ تمام ان سے ملوایا میں نے کہا یار آپ لوگ خود ان کی بات سنلیں ٹھیک ہے اور ان کو کہیں سے ریلیف نہیں ملا پانچ دن بدر گئے ٹھیک ہے تو یہ سین بلکل ہوا تھا اس کے بعد جو ہے ایف آئی آر ہوئی کس وقت ہوئی اس کے بعد یہ ہوا کہ ظاہری بات ہے یہ ایک بہت اہم معاملہ تھا ایک پولیس آفیسر کی طرف سے دو معصوم بھائیوں کے اوپر تھانے کے اندر زیادتی کرنے کا الزام تھا تو اس کے پر ایک انکوائری کمیٹی بیٹھی گئی آئی جی نے کیونکہ اس کے پر خود نوٹس لیا اور ڈی آئی جی اسلامباد کی سربراہی میں ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی اور اس کے پر پراپر طریقے سے افسران نے انکوائری کی تو شام تک جو ہے وہ اس کے پر اسی روز بائی ساری کو شام تک یہ سارا معاملہ کلیر ہو گیا کہ واقعی وہ پولیس والا جو ہے وہ انوال تھا اس معاملے میں اور گلٹی تھا گلٹی تھا اور وہ ثابت ہوا ثابت اس کے بعد اس کے پر ایف آئی آر ہوئی تھانہ کراچی کمپنی میں اور اس کو آریسٹ کر لیا گیا سی بار اچھا اب جو ہے کیس کی کیا صورتحال ہے اس کے بعد آج جو ہے عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت میں کیا ہوا کتنے عرصے کا رمان دیا گیا ہے اور پولیس نے کتنے عرصے کے رمان کے استعداد کی تھی اچھا اس میں ابھی ایک اور چیز میں منشن کروں گا کہ جب ایس پی آفیس میں ملزم پارٹی ملزم پارٹی ملزم پارٹی صاحب اسپیکٹر صحیب پاشا جو ہے میں نام کھل کے ہی لوں گے دار اف آیار ہوئی ہے کوئی اس میں وہ بات نہیں ہے صحیب پاشا جو ہے وہ پیش ہوا اور اس سے پہلے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے اس پیش کی فیملی سے اس کے والد سے یہ اس کو پڑے پیسوں کی آفر بھی کرتا رہا گاڑی دینے کی آفر کرتا رہا کہ یار آپ مجھے معاف کر دو شبیز سیام صاحب یہ بتائیں کہ ابھی رائن نو اس کیس کا اسٹیٹس کیا ہے اف آیار ہو گئی ہے ملزم گرفتار ہو گئے اس کے بعد کیا ہوا دیکھیں جی کل گرفتار ہوا 23 23 ستمبر کو گرفتار ہوا 24 ستمبر کو ملزم کو مقامی عدالت میں پیش کیا گیا چار دن کا ریمان ہوا ہے اب تو تفتیش ظاہر ہے چل رہی ہے وہ ریمان پہ ہے اور امید یہی کی جاری ہے کہ یہ وکٹم فیملی ہے ان کو انصاف ملے گا کیونکہ آئی جی صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے فوری ایکشن لیا صحیح انہوں نے فوری اس کے اوپر جو ہے وہ نوٹس لے کے فوری طور پہ اس پر کمیٹی بنائی گئی اور ڈی آئی جی آپریشن کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کے پر سیریسلی اس کو لیا اور اس کے پر کاربائی کی اس میں یہاں پہ موجودہ صورتحال تو یہ ہے کہ جو یہاں پہ جو صاحب اسپیکٹر تھے سوہیب پاشا وہ اب حوالات پہ ہیں اور سلاخوں کے پیچھے ہیں اس میں جو اٹھارہ ستمبر سے تئیس ستمبر کے دوران یہ پانچ دنوں میں جن پولیس افسران نے نا اہلی کی اور ان لوگوں کی بات نہیں سنی لاپروہی کا مظاہرہ کیا ان کے ساتھ کوئی محکمانہ کوئی ان کے خلاف کاربائی ہوئی ہے بالکل ہوئی ہے جناب اس میں سب سے پہلے جو مجھے بتایا گیا جو میرے سورسس ہیں انہوں نے بتایا کہ جب اس کی انکوائری ہوئی سب سے پہلے تو وہ جو کلپریٹ تھا جس نے یہ سارا ظلم کیا سب اسپیکٹر صحیب پاشا اس کے ساتھ جو قلیس افسران نے جس طرح کا سلوک کیا اور وہ ڈیزر بھی کرتا تھا وہ قابل تحسین ہے مجھے پتا چلا کہ بڑے سختی کے ساتھ اور بڑے سخت لہجے کے ساتھ اس کے ساتھ وہاں پہ برطا ہوا بہت اچھا کیا اور دوسرا یہ کہ جس جس کی نیگلیجنس تھی جساں دو تھانے تھے اس میں تھانا شمس کالونی بھی تھا تھانا کیونکہ تھانا شمس کالونی کے اندر بچوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا ظاہر ہے اس اچو کہاں سویا ہوا تھا اس اچو کہاں تھے ان کو کیا نہیں پتا تھا کہ اس کے تھانے کے اندر کیا ہو رہا ہے ان کے خلاف بھی کاروائی ہوا ان کو بھی موطل کیا گیا پھر ایس اچو جو تھانا مارگلہ تھے جن کے پاس یہ پانچ دن گھومتے رہے بچوں کا والد کے یار ہمیں انصاف چاہیے اس نے کوئی کاروائی نہیں کی اس کو بھی موطل کیا گیا مہرر جو تھے مہرر تھانے کے ماں سمجھی جاتی ہے ان کے خلاف بھی کاروائی ہوئی اور یہ بہت اچھا مطلب ان کا فیصلہ ہے پولی صرف سلام کا یہ واقعہ جہاں گھنانا ہے اور جہاں پہ لائے کے نفرین ہے وہیں پہ سید علی ناصر رزوی جو ہیں آئی جی اسلام آباد اور سید علی رضا ڈی آئی جی آپریشن یہ داد کے مستحق بھی ہیں کہ انہوں نے میررٹ کو جو ہے وہ سامنے رکھا میررٹ پہ کاروائی کی احکامات چاری کیے اور اس اس ارسپیکٹیو آف ایٹ یہ چیز ان کے اپنے محکمے کے خلاف تھی لیکن اکروس بورڈ انہوں نے جو ہے میررٹ پہ کام کرتے ہوئے جن لوگوں کی نیگلیجنس تھی ان کو بھی اور جو مین کالپرٹ ہے ان کو بھی جو ہے وہ قانون کے دائرے میں لے کے آئے اور ابھی کچھ لوگوں کے خلاف کاروائی ہوئی ہے ان کے اختلاف تو ابھی کیس چلے گا عدالت ان کا فیصلہ کرے گی کہ ان لوگوں کا مزید جو ہے جنہوں نے لاپروائی کی ان کا مزید کیا ہونا چاہیے اور جو مین کالپرٹ ہے اس کا کیا ہونا چاہیے شبیز ایام صاحب یہ جو مطلب سائیڈ میں question ہے کہ پولیس کی طرف سے یہ جو روایتی نیگلیجنس لاپروائی ہے یہ کیوں ہوتی ہے ایک مظلوم ہے وہ ان کا دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے کیونکہ قانون کی زبان میں تو اور اور انصاف کے اس میں دیکھا جائے تو ایک جملہ ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ اگر آپ اس کو ڈیلے کریں گے انصاف کو تو پھر ایک طرح سے سمجھل کے آپ اس کا انکار کر رہے ہیں تو یہ جو اتنا ڈیلے ہوتا ہے یہ کیوں آتا ہے کیا وجہ ہوتی ہے کیا آپ نے افسران کے خلاف بات کرتے ہوئے ان کو مسئلہ ہوتا ہے یا اپنے کلیگز یا پیٹے بھائیوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اتنے علی طلال کیوں ہوتا ہے اچھا میں نے اپنے کریئر کے دوران جو ہے میں نے کیونکہ کریم رپورٹن کے دوران بہت سی رپورٹیں ایسی بنائی جس میں دیکھا بھی ہے کیسیس میں بھی ہم نے دیکھا کہ سارے پولیس والے ایسے نہیں ہوتے گنی چنے چند لوگ ہوتے ہیں جو احساس آری لوگ ہوتے ہیں ایسے پولیس آفیسر جو محقوے میں شامل ہو گئے کچھ نشہ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا کچھ سو مطلب میں بتا نہیں سکتا کہ اور ایسے لوگوں کو پولیس فورس میں شامل کیا گیا یہ ان لوگوں بات سنتے ہیں ان کی جو جہاں تک ہو سکتا جس پہلے ایک وقت تھا اسلامباد میں فار درج گرانا ناممکن سی بات لیکن اب آپ یقین کریں ایک پرابر سسٹم بن گیا کہ آپ وکٹم جو بھی جاتا اپلکیشن دیتا اس پوری ٹیک لگ جاتا اور اس طریقے سے اس کی سنائی ہوتی ہے بلکل لیکن پٹکلرلی اس معاملے میں آسان نہیں تھا یہ جو چیز تھی یہ تھوڑا سا مطلب اس کی بچے کارکردگی بہت 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 ہے آئی جی صاحب بھی اچھا کام کر رہے ڈی جی صاحب بھی انہوں نے ای ٹیکس بھی کروا دی لیکن اب ایک ای ای آر بندہ بھلے ہی نہیں رہا جسے اس پیس میں پٹکلرلی ہم دیکھتے ہیں اب دیکھیں ایک اور چیز ہے وہ کہتے نا کہ پنجابی کا ورڈ ہے مجھا مجھا ہی پیدا ہوگی اب ظاہرہ ایک پولیس آفیسر کے خلاف یہ ساری چیز تھی تو اس کے اوپر ظاہری بات ہے ان کو بھی سوچتے ہوں گے کہ یار ہم کس طرح کریں یا کیسے کریں اس کو ریلیو کھا سے دیں ٹھیک ہے نا یہ چیز ہوتی ہے اب آپ یقین کریں میں نے ریپورٹ بنائی تو خبر رکھوانے کے لیے کئی لوگ بیچ میں آیا ہمارے اپنے پیٹی بھائی میڈیا کے دوست وہ کہتے ہیں ہمارا بڑا بڑا اچھا دوست میں نے کہا یار کیسے تم لوگ کے دوست ہیں یار کہ جو بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور سفارشی بن کے سفارشی بن کے تو ایسا بلکل ممکن ہے اس وجہ سے بھی انہوں نے کاروائی روکی ہو وقتی طور پر یہ جو معاملہ ہے یقین ایسا ہے کہ کوئی بھی جو صاحب اولاد ہے اور جو اگر صاحب اولاد نہیں بھی ہے اس کے لئے بھی یہ تشویش ناک بات ہے کہ اسلام آباد کے پولیس کے اندر ایسے لوگ موجود تھے اور ان میں سے ایک یہ جو ابھی ایڈنٹیفائی ہو گیا کہ جو ان کے بچوں کی حفاظت کے لیے بسیکلی یہاں پہ اس پولیس کو تائنات کیا گیا ہے خواتین کے اور دیگر جو کمزور طبقات ہیں ان کی حفاظت کے لیے لیکن ان میں سے ایسا واقعہ ہونا یقینا جہاں یہ ایک طرف پولیس کی داغدار کرتا ہے تو دوسری طرف ریفلیکٹ کرنے کا ہمیں موقع دیتا ہے اور کالی بھیڑے ہیں اور جس طرح سے اب ایک 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 سلسلہ شروع ہے اور جتنی تیزی کے ساتھ اس پہ کام ہو رہا ہے یہ کام نہ صرف مزید آگے پڑے گا بلکہ ایسے لوگوں کو ایسے کریکٹرز کو ایڈنٹیفائی کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اور مظلوموں کو انصاف دیا جائے گا حفیظ